السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَأَشْهَدُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شِرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدٍ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالشَّرَّ الْأُمُرِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاہُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَهُ تشریف فرماء موزز اور محترم علماء کرام اسلامی بھائیوں خواتین حضرات میں نے کہتے کریم آپ کے سابنے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صحابے کرام کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے پوری کی پوری آیت کریمہ صحابے کرام کی صیرت پر ہے لیکن اس صیرت کا عنوان جو بنایا گیا ہے وہ محمد الرسول اللہ وجہ کیا تھی شبب کیا تھا معاملہ کیا تھا شبب یہ تھا کہ امت مسلمہ کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ ذات محمد نہ ہوتی تو صحابہ کہاں سے وجود میں آتا ہے کیا ان کے علم نے انہیں شہابی بلایا کیا ان کے عمل نے انہیں شہابی بنایا کیا ان کے زہد و تقوی نے انہیں شہابی بنایا کیا رات کی شبے داریوں نے انہیں شہابی بنا دیا کیا حجرت حبشہ اور حجرت مدینہ نے انہیں شہابی بنایا ہر سوال کا جواب نفی میں ہے پھر آخر صحابی بننے کی بنیاد کیا تھی صحابی بننے کی وجہ امتیاز کیا تھی وجہ امتیاز یہ تھی والذین ماہو انہوں نے ایک نگاہ محبت سے چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنے کا موقع ملا نہ ملا رمضان تک وہ جیا نہ جیا حج کا فریضہ انجام دیا نہ دیا جنہیں موقع مل گئے وہ درجے پا گئے جنہیں موقع نہ ملے درجے میں کم رہ گئے لیکن سوال یہ ہے کسی صحابی کے کسی عمل نے انہیں صحابی نہ بنایا اگر بنایا ہے تو ایمان کے بعد ایک نگاہ محبت سے مصطفیٰ کے دیدار نے انہیں صحابی بنایا اور دنیا کے سارے علماء جمع ہو جائے فضلہ جمع ہو جائے مفکرین جمع ہو جائے محدسین جمع ہو جائے مدرسین جمع ہو جائے حضور کے ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جسے نام لکھنا بھی نہیں امت کے سارے تحجد جمع ہو جائے پرہیزگار جمع ہو جائے عبادت کرنے والے لوگ جمع ہو جائے حضور کے ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جسے ایمان کے بعد ایک وقت کی نماز بھی نہ ملی ہو اس کو موت واقع ہو گئی اور یہی سے ایک داستان شروع ہوتی ہے ابو بکر ایمان لائے ہو چلو مدینہ چلتے ہیں پلٹ کے گھر والوں کو بتایا بھی نہیں دشمنوں کی ننگی تلواروں کا محاصرہ ہے علی آج کی رات تمہیں میرے بستر پہ سو جانا ہے علی نے انجام نہیں دیکھا تلواروں کے سائے میں سو گئے دشمن ہے کھڑے شمسیر بکف سوئے میں علی ہجرت کی ہے شب کے شان سے فرشے رسالت پہ ایک شیرے دل انسان سوتا ہے انہوں نے ایمان کی شاک قائم کی اس کی دلیات قائم اور ایمان تو یہ تھا ابو طلحان ساری رضی اللہ تعالیٰ شراب کے بڑے تاجیر اور بیپاری تھے شراب کا دور چل لہا کسی نے آ کے صدا دی لوگوں نبی کا حکم آیا ہے رسول نے شراب حرام کر دیا ہے سمینا واتانا کی ایسی تصویر بنے کی ہوتوں سے نگے ہوئے جان پھیک دیے گئے مدینہ کی گلیوں میں شراب دکھائی دے رہا ہے غزو خیبر میں آ کے خبر دی اللہ کے رسول گدوں کے گوشت آئے جا رہے سواریہ تم پڑ جائیں رسول نے منع کیا حکم پیغمبری میں ایسی گردن چھکائی پتی ہوئی ہاڑیاں الٹا دی یہ ان کا ایمان حضور پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہوئے حضور نے کھڑے لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے مسجد کے دروازے پہ بیٹھتا نبی علیہ السلام کی نگاہ اقدس بڑی دیکھا عبداللہ جوتوں میں بیٹھا ہوا ہے فرمایا عبداللہ وہاں کیوں بیٹھ گئے کہا حضور مسجد میں داخل ہو رہا تھا آپ کی صدا کام سے ٹکرائی بیٹھ جاؤ آگے بڑھنا مناسر مجھم جاجوتوں میں بیٹھ گیا یہ ان کا ایمان اور جب ضرورت پڑی تو دولتوں کے دولت اٹھا دیئے مال کے مال اٹھا دیئے لندن آلو البرحتا تنفیقو نمات حبور وما تنفیقو من شہین فین اللہ بیالی آیتِ کریمہ نازل ہوئی جنت میں جانا ہے اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں لٹا دو انساری صحابی آگئے اللہ کے رسول میرا فلا باغ بہت محبوب ہے نیت کر لیا ہوں اللہ کی راہ میں صدقہ کر چکا اللہ کے رسول کسے دے تو کہا جاؤ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر آیتِ کریمہ نازل ہوئی منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضائفہ لہو اضافا کسیرا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے ایک صحابی تھے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام بدلے میں کیا ملے گا کہا جنت ملے گا اللہ کے رسول جنت ملے گی دوڑے ہوئی اپنے باغ اچھت کی طرف گئے چھے سو درختوں کا باغ کہا میری بیوی باغیچے سے باہر نکلو میں نے باغ کا سعودہ کر لیا کہا سعودہ کیا ہوا کہا باغ دے دیا ہے جنت لے لی ہے یہ ان کا ایمان غزوِ طبوک کا منظر ہے سواریاں کم ہے سوار جانا ہے وقت کی سپر پاور طاقت سے مقابلہ ہے حضورِ پاک علیہ الصلاة والسلام چندے کا اعلان شروع ہے صدیقِ اکبر پوری دولت لے کے آئے فاروقِ آزم اپنی آدھی دولت لے کے آئے عثمانِ زنورینِ ایک ہزار اونٹ لے کے آگئے عبد الرحمان بن عوف چانیوں کا ڈھیر لے کے آئے آسم منادی تن کے حساب سے خجورے لے کے آئے ایک غریب صحابی بہت دور کھڑا ہوا سارا منظر دیکھ رہا ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں میں کیا لے کے لے وہاں سے اٹھا مجمع سے ایک باغیشے میں پہنچا اور خجور کے باغوں میں پوری رات پر مزدوری کرتا رہا صبح ہوئی چار کلو خجور ہے ملی دو اپنے گھر پہ دے دیا دو حضور کے قدموں میں لاکھے ڈالیا ادھر صحابی جناہ ادھر جبریل نے آکے خبر دے دی نبی علیہ الصلاة والسلام نے اس غریب مسلمان کے مال کو روسائے مدینہ کے مال پر رکھا اور سماج کے غریب لوگوں یہ میسج دیا یہ پیغام دیا یہ تاثر دیا کہ اے سماج کے غریبوں مفلسوں کمزوروں لاچاروں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی راہ میں دیتے رو وہ علی منبی ذاتی صدور ہے اس کی بارگاہ میں خزانوں کے ڈھیر نہیں نیتے دیکھی جاتی ہیں یہ ان کا ایمان تھا اور مکہ چھوڑ کے سب کچھ گئے تھے اور مدینہ کے مسلمانوں نے ایسی زیافت کی تھی کی مستقبل کا مورخ و تاریخ لکھنے کے لئے ترز جائے بچوں کو بھوکا سلا دیا خود بھوکے سو گئے مکہ کے مسلمان کو مدینہ کے مسلمان نے رات پر بھوکا نہیں سونے دیا ادھر سے صحابی گھر سے نکلے ادھر سے جبریل آگئے حضور آپ کے مدینہ کے مسلمان نے مکہ کے مسلمان کی ایسی زیافت کی ہے کہ اللہ نے اس کی زیافت کو قرآن مجید کی زینت بنا دیا انہوں نے اپنے لوگوں کا دکھ سنگا جائے درد سمجھا تھا غم سمجھا تھا مکہ سے چھوڑے ہوئے لوگ ہجرتوں کے ستائے ہوئے پریشان ہاں لوگ مدینہ چلے آئے نبی علیہ السلام نے چودہ سو صحابہ اکرام کو سن چھے گری میں ساتھ ملیا کہا چلو عمر کر کے آتے مشرقین مکہ نے مکہ سے باہر انہیں روک دیا کہ ہم آپ کو حسنے نہیں کریں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے اپنا نمائندہ بنایا جا کے مشرقین مکہ سے گفتگو کر عمرہ کیوں نہیں کرنے دیتے گفتگو جاری ہے اتنے میں کسی نے افواف ایلا دی حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے چودہ سو صحابہ اکرام جو عمرہ کی نیت سے گئے تھے مشرقین مکہ کی گردنیں کاٹنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں چودہ سو لوگ سب کے سب عثمان غنی کے رشتے دار نہیں تھے پٹی دار نہیں تھے گاؤں والے نہیں تھے اسلامی یخوتی مسلمان مارا گیا ہے جان لے کے واپس جائے آج اپنے بھائیوں کو فساتے ہو انہیں ستاتے ہو جھوٹے مقدمے تھانوں پہ درج کرا کے انہیں حضرتے دیکھا مجھے پرسوں کسی مسلمان نے بتایا کہ بیف تھانے کے چکرنے ایک مسلمان نے ایک مسلمان کو جیل کی سلاغوں میں ڈال دیا ظالموں تمہیں حالات کا پتہ نہیں تمہاری آنکھیں ہم دی ہیں شاید تمہیں پتہ نہیں کہ جنتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھمپر آپ کا ہے آگے میرے تیز ہوا ہے اگلا مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر اب آیا میرے قتل پہ آپ بھی چپ تھے اگلا نمبر آپ کا ہے ساجشیں کرو گے باری تمہاری بھی آئے گی گھر تمہارے بھی جلے گے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں ساجشیں اور وہاں چودہ سو مسلمان گردنے کاٹنے کے لیے دشمن کا بیتاب نظر آ رہے عمرے کی گرس سے گئے تھے جنگ کی تیاری سے نہیں گئے تھے اور عورتیں بھی پیچھے نہیں تھی اللہ کروڑ و رحمت نازل کرے حضرت خمسہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی شاعرہ تھی اور زمان جاہلیت میں بڑے بڑے شورہ اور عدبہ ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے اشار سننے میں فقرہ سکھ گیا تھا اور ایسے ایسے ان کے بھائی کو مار دیا گیا تھا زمان جاہلیت سے پہلے ایسے ایسے مرسیل لکھے کہ پتھر دل کلے جو نے بھی رونا سکھیا لیکن اسلام لینے کے بعد وہی خنسہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جب جنگ کا اعلان ہوتا تھا تو اپنے چار صاحبزادوں تو لے کے جنگ قدسیہ میں پہنچ جاتی اور تقریر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے صاحبزادوں تم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اپنی مرضی سے ہجرت کی ہے تمہارے اوپر کسی کا جبرو اقرار نہیں تھا یاد رکھو میرے بیٹوں جس طرح تمہیں باپ کے بیٹے ہو اسی طرح ایک ماں کے فرزند بھی ہو نہ میں نے تبھی تمہارے خاندان کو رسوا کیا ہے نہ تمہارے باپ کے عزت و عابروں پہ آنچانے دیا ہے اور میرے بیٹوں جیسے ہی چہرے شب سے یہ پردیسیاں اترے گا تم میدان جنگ میں کھڑے ہونے والے ہو میرے بیٹوں جاؤ میرے دودھ کی لاج رکھنا اپنے خاندان کے خون کی عابروں رکھنا میدان جنگ میں جیت جانا بھی کامیابی ہے درجہ شہادت پر فائز ہو جانا بھی فتو نسرت ہے میرے بیٹے اسلام کی بقا کے لیے اسلام کی عزمت کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے جاؤ میدان جنگ میں جو بھی حاصل کر سکتے ہو کر لینا میں تمہاری وجہ سے اسلام کی سربلندی کی خواہ ہوں مرحی نے لکھا ہے کہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چاروں لڑکوں کو الوید آتا ہے بوڑی خاتون نے میدان جنگ میں بھیج دیا خبر آئی کہ حضرت خنسہ یکے بعد دیگرے تیرے سارے کی ساری اولادیں میدان جنگ میں شہید کر دی گئے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی الحمدللہ شرفنی بقتل ہن عرش والے تیرا احسان ہے کہ تُو نے ہمارے چاروں اولادوں کو میدان شہادت میں کامیاب اطاف کرمایا ہے یہ ان کا ایمان تھا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی رضا کے خاتے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے حجورے کھا رہے تھے حضور پاک علیہ السلام نے قرآن مجید کے آیت پڑھی کہ اللہ نے جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر بنا رکھی کہا اللہ کے رسولوں نے لے گا کہا اسے کہا شہادت سے حجورے گھا رہے تھے زمین پہ ٹھیکتی کود گئے میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے گی وہ مسلمان حضرت اقبہ بن نافر رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کے دور خلافت میں دس ہزار کا لشکر لے کر نکلے اور مختلف شہروں کو فتح کیا اور فتح کرتے ہوئے بحرِ ظلمات پر کھڑے ہو گئے کارش والے نہ جانے کتنے شہروں کو فتح کر کے آیا ہوں اگر مجھے پتہ ہو کہ اس سمندر کے پار بھی کوئی مخلوق بستی ہے وہاں بھی پہت کے محمد کا جھنڈا لہرہ دوں گا یہ ان کا ایمان ہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مالِ غنیوت نہ کشور کو شاید دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے لئے سب کچھ قربان کر دی ایک آخری بات میں ارس کروں تین شار میٹ کا وقت اور باپتی ہے ایک اور صحابیہ تھے انہیں ہر سر رضی اللہ ہوتا گا نوجوان بیٹا ہے آنکھوں کا تارا ہے بڑھاپے کا سہارا ہے اکلو تھا بیٹا ہے ماں کی تمنہ ہے بہولہ ہولی ہمارا گھر روشل ہو جائے گا بوری عورت کو کوئی کھانا بنانے والا مجھے ماں شاہدی کی تیاریہ کرتی ہے حضور جنگ کا اعلان فرما دیتے ہیں ماں نے بلائیا کہا بیٹا میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہے کہا امی لیکن حضور نے جنگ کا اعلان فرمایا کہا نہیں بیٹے تم ہی تو اکیلے میرے آنکھ کے تارے ہو تم کیسے جاؤ ماں بھیجنے کے لئے تیار نہیں بیٹا ماں کو منع ہو کے بزد ہے کہ امی جان ہمیں اجازت نہیں دی آنکھ چوم رہا ہے ماتھا چوم رہا ہے پاؤں چوم رہا ہے ہاں چوم رہا ہے ماں سے اجازت مانگ ہے یہ ماں کی عظمت ہے جاؤ پوچھو بہووں سے کہ انہوں نے بھروں کی حالت ہے بزرگوں کی کیا بنا رکھتے ہیں ہم نے آپ نے کیا بنائے کتنی عظمت کی ہے نوجوان بیٹا ہے میدانے جنگ میں جانے کے لئے ماں سے اجازت مانگ ہے بڑی مشکل سے ماں نے اجازت دی اسے اجازت بھی مل گئی اور وہ چلے گئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبِ بدر میں پہنچنے کے بعد ایک کواں تھا مسلمانوں کے کہا کہ اس کوئے پہ قبضہ کر لو تاکہ کوئی کافرہ کے اس میں زہر نہ ملا دے مسلمانوں کو مارنے کی حضرتِ حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوئے کے پاس گئے پانی پینے کیلئے مسلمانوں نے دشمن کا حام دی جی سمجھ کے انہیں تیروں سے مار کے چھلی کر دیا عارت پریشان مسلمان جنگ میں کامیاب ہو گئے اب جو بھی قافلہ آتا وہ بریہ عارت اپنی بیٹے کو دھوڑ رہی کسی قافلے میں بیٹا نظر نہ آیا ماں دوڑ رہی ہے پریشان ہے بے حال ہے ادھر ادھر گھوم رہی ہے چکر کاٹ رہی کئی بیٹا نظر نہیں آیا ایک صحابی کو روک لیا کہا حارسہ کو جانتے ہو کہا جانتا ہوں کہا کہا وہ تو تیروں سے چھلی ہوکے قتل کر دیا گا کہا میرا بیٹا شہید نہیں ہوا میرا بیٹا جنتی نہیں ہے کام مسلمانوں نے انجانے میں اسے تیروں سے چھلی کیا ہے پتہ نہیں شہید ہے یا جنتی ہے کی نہیں اور اچھی اکھنے لگی میرا بیٹا شہید نہیں ہے میرا بیٹا جنتی نہیں ہے نبی علیہ السلام کو بھوڑتی ہوئی دوڑتی ہوئی جا رہی ہے حضور علیہ السلام اپنی موٹنی سے مجدان جنگ سے واپس آ رہے نبی علیہ السلام سے پوچھتی ہے اللہ کے رسول یہ بتائیے میرا بیٹا جنت میں ہے کی نہیں ہے میرا بیٹا شہید ہے کی نہیں ہے نبی علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے جبرائیل امین کے آرے کا انتظار کیا جبرائیل امین تشریف لائے کہا نبی محترم یہ بڑیہ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ میرا بیٹا جنت میں ہے کی نہیں ہے اس بڑیہ کو بتا دیجئے کہ اللہ نے اس کے بیٹے کو جنت نہیں جنت الفردوس حطا فرما دیا ہے یہ وہ لوگ تھے انہوں نے اسلام کی حظمت کے لیے سکت کچھ قربان کر دیا وقت اجازت نہیں دیتا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ اکرام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واقع دوانے الحمدللہ اللہ تعالیٰ